ہیلو دوستو نمشکار اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایسے سی جیڈی برثی دوہزار چوبیس کے بارے میں جس میں ہم بات کریں گے اس بار کے جو ٹوٹل کتنے کنڈیریٹس جو ہے اقزام میں اپیر ہوئے ہیں یعنی کہ اقزام میں کتنے کنڈیریٹس شامل ہوئے ہیں اس کا ڈاٹا یہاں پر آ چکا ہے تو پوری ڈیٹیل جان کر اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں کتنے کنڈیریٹس جو ہے اقزام میں بیٹھے ہیں جس سے آپ کو یہ بھی کلیر ہوگا کہ آپ کا جو کمپیٹیشن ہے ایسے سی جیڈی برثی کا وہ اس بار کا کیا رہنے والا ہے تو پوری ڈیٹیل جان کر اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل پر پہلی بار وزر کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر ایسے سی جیڈی برثی کو لے کے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے اس کے علاوہ فرنٹس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کی جو آنسر کی ہے وہ کب تک اوٹ ہوگی اس کے اوپر بھی یہاں پر جو آپ کو ڈیٹیل دینے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں پر فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے سی جیڈی اگزام میں جو کنڈیڈیٹس اپیر ہوئے ہیں یعنی کتنے کنڈیڈیٹس اپیر ہوئے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دوہزار ٹھارہ کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیفٹی ایٹ پوائنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو کنڈیڈیٹس تھے وہ جو ہے اگزام میں اپیر ہوئے تھے یعنی کہ اگزام میں بیٹھے تھے اس کے علاوہ دوہزار اکیس کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں یہاں پر فیفٹی فائی پوائنٹ سیمٹی ٹو کنڈیڈیٹس جو ہے وہ اپیر ہوئے تھے یعنی کہ اگزام میں بیٹھے تھے دوہزار بائیس کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے سکسٹی فائی پوائنٹ نائن فور جو ہے کنڈیڈیٹس اگزام میں اپیر ہوئے تھے یعنی کہ اگزام میں بیٹھے تھے اور اگر ہم یہاں پر دوہزر اکیس اور دوہزر بائس کی بات کر لیتے تو لگ بگ یہاں پر تین پرسنٹ جو کنڈی ریٹس تھے اگر ہم یہاں پر دوہزر اکیس کی بات کر لیتے تو تین پرسنٹ ایکسٹر کنڈی ریٹس جو ہے دوہزر بائس میں اپیر ہوئے تھے اگزام میں لیکن اگر ہم بات کر لیتے دوہزر تیس چوبیس کی دوہزر تیس چوبیس میں کتنے کنڈی ریٹس جو ہے اگزام میں اپیر ہوئے ہیں جنہوں نے اقزام دیا وہ کتنے کنڈی ریٹس ہیں تو اس کے لئے جو افیشن نیوز نکل کر آ رہی ہے وہ ہم دیکھ لیتے سب سے پہلے تو یہاں پر جیسا کہ فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز یہاں پر نکل کر آ رہی ہے جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایس ایس ای جی ڈی کے آپ کو جو ہے اقزام جو ہوا ہے اس میں سیمٹی پوائنٹ فورٹی پرسن جو کنڈی ریٹس ہیں ٹوٹل جو ہے وہ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کتنے کتنے کنڈی ریٹس یہاں پر جو اپیر ہوئے ہیں وہ ڈیٹیلز یہاں پر دیکھی گئی ہے میں آپ کو یہاں پر ون بی ون کر کے بتانے والا ہوں تو اس کے لئے ہم پر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹر ریجن میں جو آپ کے ٹوٹل جو کنڈی ریٹس اپیر ہوئے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں دس لاکھ ستر ہزار تین سو انتالیس جو کنڈی ریٹس تھے وہ جو اپیر ہوئے تھے اگزام میں بیٹھے تھے اگر ہم یہاں پر سیپریلٹی بات کر لیتے ہیں یعنی کہ الگ لگ یو پی اور بیہار کی بات کر لیتے ہیں تو یو پی میں جو ہے آپ دے سکتے ہیں تو یو پی میں آپ دے سکتے ہیں گیارہ لاکھ اٹھارہ ہزار آر سو اکتے جو ٹوٹل کنڈی ریٹس تھے جنہوں نے فارم بیٹھے تھا اور جو اکنڈی ریٹس اکزام میں بیٹھے تھے وہ آپ دے سکتے ہیں سات لاکھ اٹھترہ ہزار سات تہ اگزام میں بیٹھے ہیں اور بہار نمی بیہار کی بات کر لیتے بحار رہا بعد بعد میں چائار لاکھ ایک ہزار چار سو ان سے جو پی میں اپلائی کیا تھا جس میں آپ دے سکتے ہیں دو لاکھ اقا دی Yupan mine ہزار پانچ سو انچاس جو ہے جو انہوں نے یہاں پر جو اکزام دیا یعنی کہ اقزام میں وہ بیٹھیں اقزام میں انہوں نے اپیر کیا ہےaimerوں اقزام میں اپیر ہوئے ہیں تو اتنے کمنٹرز اقزام میں اپیر ہوئے ہیں اگر ہم یہاں پر یوپی اور بیہار کا ٹوٹل کر لیتے تو آپ دے سکتے 10 لکہ 17349 کنڈیٹ جو ہیں وہ اقزام میں اپیر ہوئے ہیں اور ان کا جو پرسنٹیج بنتا ہے وہ سینٹی پوائنٹ فورٹی پرسنٹ جو ہے کنڈیٹ اپیر ہوئے ہیں یعنی کہ اگزام انہوں نے دیا ہے تو اس طریقے سے یو پیر بیہار سے اتنے کنڈیٹس نے جو ہے اگزام دیا ہے اگر ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں تو پچھلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جو ہے کتنے کنڈیٹس بیٹھے تھے اگزام میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پرسنٹیج کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں فیفٹی ایٹ پوائنٹ ٹو فائپ کنڈیٹس جو اگزام میں اپیر ہوئے تھے بیٹھے تھے دوہزار اکیس میں فیفٹی فائی پوائنٹ سیونٹ ٹو پرسنٹ اسی طرح کے سکتے ہیں ہم یہاں پر دوہزار تیس چوبیس کی بات کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کتنے کنڈیٹس جو ہے وہ یہاں پر اپیر ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ صرف دو ڈیسٹ کا ہی ابھی جو ہے ڈاٹا سامنے آیا ہے جس میں یو پی اور بیہار کا جو ڈاٹا وہ سامنے آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیمٹی پوائنٹ فور زیرو کنڈیٹس جو ہیں وہ اگزام میں اپیر ہوئے ہیں یعنی کے اگزام میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمٹی پوائنٹ فور زیرو جو کنڈیٹس ہیں وہ اگزام میں اپیر ہوئے ہیں یو پی اور بیہار سے لیکن یہ آورال ڈاٹا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم یہاں پر اس کو بھی لے کر چلتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ فورٹی سیم لاکھ ٹوٹل یہاں پر جا فارم آپ کے اپلائی ہوئے ہیں دوہزہ تیس چوبیس میں جس میں اگر ہم ٹوٹل مان کر چلتے ہیں کہ تیس لاکھ کنڈیڈیٹس جو اقزام میں اپیر ہوئے ہوں گے تو فرنس آپ کو جو ٹوٹل پوچٹ دی گئی تھی وہ چھبیس ہزار ایک سو چھالیس دی گئی تھی وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس بار کے اگر ہم پرسنٹیج دیکھ لیں کہ کی脆 کی ہزار اگر ہوا ہے اگر ہوا تھے تو اب گار چل سکتے ہیں کہ نوات کی مح ESP permanent جو و اگزام میں جو ہے اس پار بھی قرار ہو ہوں گے کیونکہ اب بھی آورال ڈاٹہ نہیں آیا ہے تو اس لیے ہم یہ مان کر چل سکتے ہیں کہ اگر ہزار بعد اگر ہزار اگر ہوا ہوں گے لیتے ہیں اپ اور بہار کی تو اس میں سیمٹی پوائنٹ فورٹی پرسنٹ کانڈیڈیٹ ،و آپ اپیر رہوے ہیں جو کہ میں نے آپ کو افیشلی بتا دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بہت سارے کنڈیریٹس یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ ہماری جو آنسر کیا وہ کب تک آئے گی تو فینٹس میں آپ کو بتا دوں کہ اقزام کی جو ڈیٹس آپ کی بتائی باتائی گی تھی وہ یہاں پر ٹوانٹیت فیبر ورش سے لے گے بارہ مارچ تک آپ کے جو اقزام کی ڈیٹس ہیں وہ بتائے گی تھی لیکن بہت سارے جو اقزام ہے وہ ساتھ مارچ کو انڈ ہو چکے ہیں یعنی کہ آپ کے جو اقزام ہے ساتھ مارچ کو ہتم ہو چکے ہیں انڈ ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے ایسی ابھی بھی راجی ہیں بہت سارے ایسی بھی ڈیسٹکس ہیں جہاں پر ابھی بھی اقزم چل رہے ہیں تو آپ کے جو لاسٹریٹ ہے وہ بارہ مارچ ہے بارہ مارچ کے بعد ہی آپ کے انسر کی جو آنے والی ہے تو اس میں فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ تیرہ یا چودہ مارچ کو بھی آپ کی جو انسر کیا وہ آ سکتی ہے لیکن اس میں تین سے چار دن کا ڈیلے بھی ہو ہو سکتا ہے اگر تین سے چار دن کا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے کیونکہ تین سے چار دن کے اندر اندر آپ کی جو آنسر کی ہے وہ آ جائے گی اور آپ کو جو ہے کہاں پر بتائے جائے گی سب سے پہلے آپ کو ہماری ٹیلیگرام پر بتائے جائے گی آپ ٹیلیگرام کو جائن کرنا بالکل نہ بولیں کیونکہ ہر ایک انفارمیشن چھوٹی چھوٹی انفرمیشن بھی سب سے پہلے ہماری ٹیلی گرام پر بتا جاتی ہے اس لئے آپ ٹیلی گرام کو جائن کرنا بالکل نہ بولیں اور جتنوں اس کے آپ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اپ ڈیٹ مل سکے اور وہ بھی یہ جانکاری لے سکیں اور ان کو بھی ایک اندازہ ہو سکے کہ ان کا جو کمپیٹیشن ہو اس بار کا کیا رکھ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو سٹیٹس ہیں دو سٹیٹس ہیں ان کا یہاں پر ڈاٹا جو آ چکا ہے اور اس حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر کتنے کنڈیٹس اس بار اپیر ہوئے ہیں اور باقی کوئی بھی ایسے سی جیٹی برتی کو لے کے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی تو وہ اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے جتنوں اس کی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر